السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہم نے سورہ نسا شروع کی تھی اور اس کی ہم نے پہلی پانچ آیات پڑھی تھی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک باپ کی اولاد بنایا گیا تمہیں ایک ہی رب کا ماننے والا بنایا گیا تمہارا جھگڑا تمہارے بیمانیاں تو بنتی نہیں ہیں تم زندگی اچھی طرح گزارو ہنسی خوشی گزارو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچہ تمہاری کفالت میں آ جائے تو اس کے مال کی بہت حفاظت کرو اس کے ساتھ کسی قسم کی دھوکہ دہی نہ کرو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچیاں اگر تمہارے پاس ہوں تو تم اگر بیویوں میں مساوات کا عمل کر سکتے ہو ان کے حقوق صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہو تو پھر تو تم شادی کرو لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان بچیوں کی حفاظت کرو اور بخیر و آفیت انہیں کسی اور کے نکاح میں دو اور ان کا مال بھی ان کے حوالے کرو پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان بیویوں میں برابری نہ کر سکے ان کے حقوق نہ دے سکے تو بہتر ہے کہ وہ ایک ہی شادی کرے اور اسی کے ساتھ خوش ہنسی خوشی زندگی گزارے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو حق مہر تم مقرر کرو اپنی بیویوں کے تو وہ خوشی خوشی ادا کر دیا کرو یہ الگ بات ہے اگر وہ خود معاف کر دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال اگر یتیم بچے معصوم ہیں تو ان کے حوالے نہ کرو بلکہ انہی میں سے ان کو کھلاو پیلاو ان کا خیال رکھو اور ان کو ہمیشہ اچھا مشفرہ دو آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبتلو اور عزماتے رہو الجتامہ یتیموں کو حتی یہاں تک اذا جب بلاغو وہ پہنچ جائیں ان نکاحا نکاح کی عمر کو فان پس اگر انستم محسوس کرتم منہم ان سے رشدن دانائی فدفعو تو لوٹادو الیہم انہیں اموالہم ان کے مال ولا اورنا تاکلوہا کھاؤ انہیں اسرافن فضل خرچی سے وابدارن اور جلدی جلدی ان کے یکبرو وہ بڑے ہو جائیں من جو کانا غنیجن غنی ہو فلیستعفف اسے چاہیے کہ پریز کرے من اس سے جو کانا ہو فقیرا فقیر فالجاکل تو وکھالے بالمعروف مناسب مقدار سے فائدا پھر جب دفعتم لٹاؤتم الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال فاشہدو تو گوا بنالو وعلیہم ان پر وقفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی حسیبا حساب لینے والا اب اس آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم عزماتے رہو جب تمہارے پاس کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کے عزمانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جانچ پر تال کرتے رہو کہ وہ عقل مند ہو گئے ہیں کہ نہیں اس کا زیادہ بہتر یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی بچہ کتنا عقل مند ہے اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے بازار میں خریداری کے لئے بھیج دو جب وہ واپس آئے جائے آئے گا تو تمہیں بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی عقل ہے یہ کتنا سمجھدار ہو چکا ہے پھر جب تم دیکھو کہ وہ بالے ہو گئے ہیں شادی کی عمر تک پہنچ گئے ہیں تو تم ان کی شادی کر دو اور ان کا مال ان کو لوٹا دو اب یہاں پر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ بچے یتیم کا مال استعمال کرنے سے لیکن اگر کو غریب ہے کہ اس مال میں سے استعمال کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو کرس سمجھ کے استعمال کرے اور یہ اپنی نیت رکھے کہ جب میرے حالات اچھے ہوں گے تو میں انشاءاللہ العزیز یہ مال لوٹا دوں گا اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کا مال دینے لگو تو خاموشی سے تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں دینا بلکہ تم نے گواہوں کو بٹھا کے اس کا مال ایک ایک کر کے تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں تھمانی اور اس کے سپرد کرنی ہیں تاکہ کل کو کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو سکے کوئی شک و شبہ نہ ہو سکے کوئی بدگمانی نہ رہ جائے اللہ پاک کے اندازے بیان پر اللہ پاک کے سکھانے کے طریقہ پر قربان جائیں اللہ نے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو واضح کر کے بیان کیا ہے کس طرح سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں بس اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا لیسن یہاں تاکی نیکس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ